بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لانگ ٹرم کے لئے ایک بڑا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ برینڈ ریجسٹری بھی ہم اس کے اندر کروائیں تو برینڈ ریجسٹری کے لئے آپ کو ٹریڈ مارک لینا ہوتا ہے ٹریڈ مارک کے لئے آپ کو کمپنی کے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ادروائز ان نارمل کیسز آپ ایمازون کے اوپر پروفیشنل ایک آنٹ اوپن کر کے اپنی سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب جہاں تک کاسٹ کی بات ہے کاسٹ کے اندر کیسے کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنڈ قسم کی کمپنیز ہیں ڈیفرنڈ کانٹریز کے اندر تو یو ایسے میں ہمارے پاس ہے لیل سی لیل سی کا مطلب ہوتا ہے لیمیٹڈ لیبیریٹی کمپنی اس کے بعد یو ای کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ کیسے کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنڈ قسم کی کمپنیز ہیں وہ ہم نیچے ڈیسکس کرتے ہیں اور یو ای کے اندر بھی ہمارے پاس ڈیفرنڈ قسم کی کمپنیز ہیں اب لیٹس سپوز یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ لیل سی اور یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ لیل سی جس کو ہم سی آر یا کمرشل ریسٹریشن بھی کہتے ہیں سرپرائزنگلی یو ایسے کے اندر آپ کے پاس تھری ایٹی ڈالرز کمپنی کی ریسٹریشن کاشت آتی ہے اس کے بعد آپ اپنا ویرچول اڈریس لیں ویرچول فون نمبر لیں آل ٹوگیدر فائیو ہنڈڈ اپروکسیمیٹی فائیو ہنڈڈ ڈالرز کے اندر آپ کی کمپنی فارمیشن ہوتی ہے اب اس میں پچاس ڈالر پلس مائنس ہو سکتے ہیں آپ کون سی سٹیٹ کے اندر اپنا لیسنس اوپن کروا رہے ہیں آپ آن لائن کروا رہے ہیں آپ کسی تھرڈ پارٹی کے تروح کروا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی چارڈیز کندر ایڈ آجائے میں نے آپ کو ایک رفلی سی ایماؤٹ میں نے آپ کو بتائی ہے that is five hundred ڈالر ایلل سی کے لیے اس کے بعد ہم آتے ہیں یوکے کی طرف یوکے میں آپ پرائیویٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی اس کو اپن کرواتے ہیں سکسٹی ایٹ پاؤنڈ اس کی کاسٹ آتی ہے آپ کے پاس سکسٹی ایٹ پاؤنڈ سکسٹی ایٹ پاؤنڈ میں آپ کی یوکے کندر پرائیویٹ لیمیٹیڈ اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں کیسے کی طرف یہ کمپنی آپ اپنے نام پر اپن کروا سکتے ہیں یہ بھی آپ اپنے نام پر اپن کروا سکتے ہیں کیسے میں آپ اپنے نام سے کمپنی اپن نہیں کروا سکتے اس کے لیے وہاں کے لوکل کی جس کو ہم ارباب بھی کہتے ہیں جس کو ہم کفیل بھی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہاں آپ سول سٹیبلشمنٹ بنوا رہے ہیں اس کے لیے آپ کی کاسٹ آتی ہے 2500 سعودی ریال 2500 بٹ اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں پر آپ کمپنی اپنے نام سے نہیں بنوا سکتے اس کے لیے آپ کو وہاں کے نیشنل کی ضرورت ہوتی ہے now the important is UAE one of the most expensive place if you want to create your company here UAE کی اندر ایون کے کے ایسے کی اندر بھی different companies کی options ہمارے پاس available ہوتی ہے وہ option ہمارے پاس کون کون سی ہے ایک ہمارے پاس وہاں پر ہوگی LLC LLC میں ہمارے پاس دو قسم کی پلیسیز ہیں ایک ہم کہتے ہیں mainland اور number second ہمارے پاس آتا ہے free zone LLC mail land میں create کرنے کے لیے آپ کو local free zone میں آپ کو local کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ کے نام پہ ہی company ہوتی ہے اس کے بحاف پہ اگر آپ visa لینا چاہیں آپ کو visa بھی اس کے ساتھ ملتا ہے normal visa آپ کا دو سال کا ہوتا ہے partner visa اور free zone کا visa یہ آپ کے پاس ہوتا ہے three years okay اب caste میں یہاں روک کیسے لیے گیا ہوں UAE کے اندر کہ سب سے زیادہ expensive license بنوانا UAE کے اندر ہے UAE کی different قسم کی states ہیں ہر state کے اندر آپ کی expenses company formation caste جو ہے وہ different ہوتی ہے سب سے جو کم caste وہ آپ کے پاس ہے UAE میں راسل خیمہ میں number one راسل خیمہ free zone کے اندر it's approximately 7000 اب اس میں کچھ وہاں پہ companies ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کا 10 to 20% sometime اگر وہ promotion لگائے تو اس کے اندر آپ کو offer کرتے ہیں کہ 10 to 20% ہم آپ کو اس میں off دے رہے ہیں مگر ایک roughly amount ہمارے پاس ہے 7000 راسل خیمہ میں اگر آپ شارجہ کی طرف آ جائیں وہاں پہ اور یہ میں صرف e-commerce کی بات کر رہا ہوں e-commerce LLC e-commerce LLC e-commerce means کے میں آپ کے ساتھ اس کا screen chart بھی میں share کروں گا اس کا آپ کے ساتھ کہ اس میں آپ صرف اور صرف internet پہ کام کر سکتے ہیں social media پہ کر سکتے ہیں facebook کا instagram آپ کسی بھی market place کے ساتھ کام کر سکتے ہیں carifor کے ساتھ کریں amazon کے ساتھ کریں up to you وہ license اس کے لئے valid ہوگا آپ physically پشاب اوپر نہیں کر سکتے اور physically آپ خود جا کے start نہیں لگا سکتے numbers کا license ہے اس کی cast ہمارے پاس ہے یہ average cast میں آپ کو بتا رہا ہوں 8000 okay 8000 AED اب اس سے کم میں ایک اور license بھی available ہوتا ہے وہ license اب کچھ student جو ہے وہ basically کچھ student اسی license کا ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ 1000 اور 50 دیرم گندر یہ license بن بلکل وہ 1050 دیرم لیسنس available ہے اس میں دو conditions ہوتی ہیں ایک condition یہ ہے کہ لیسنس صرف لوکل کے نام پہ بنے گا بینک ایک ایک آنٹ بھی اسی کے نام پہ اپن ہوگا آپ اگر outsiders ہیں تو آپ اپن نہیں کروا سکتے number one number second اس کے اندر ہے کہ صرف ہیں آپ وہ لیسنس یوز کر سکتے ہیں اگر آپ tiller ہیں آپ کپڑے سیتے ہیں اس کے لیے وہ آپ لیسنس یوز کر سکتے ہیں remember one thing UAE میں آپ کسی قسم کا کوئی بھی بزنس وہ لیسنس لیے بغیر آپ نہیں کر سکتے وہ لیسنس صرف سرویس کے لیے جن یہ ہمارا سیٹ اپ ہے میں کھانا بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں اگر آپ تیلر ہیں آپ کپڑے سیر ہیں آپ کو اپنے لوکیشن کی ویڈیو بنا کے دینی ہوگی اس کا e-commerce کے لیسنس یا noon پہ کوئی جس بیجنا چاہ رہے ہیں اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ کم سے کم میں آپ کو کاشت بتائی ہے اب ہم دیکھتے ہے کون کون سی لیسنس آپ بنوا سکتے ہیں number one اس میں آپ کا ہو گیا e-commerce کا لیسنس number two soul establishment soul establishment کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام کا لیسنس آپ بنوائیں گے LLC وہ نہیں restrictions ہوتی ہیں any how کیونکہ ہم ابھی company restriction کو ہم discuss کر رہے ہیں e-commerce کا business کرنے کے لیے یہ بھی valid ہے یہ بھی valid ہے number three آپ کے پاس LLC کا license ہے وہ چاہے main land کا ہے آپ کے پاس چاہے آپ کے پاس free zone کا ان میں سے کوئی license آپ کے پاس ہے اس کو آپ marketplace کے پر use کر سکتے ہیں صرف اور صرف amazon ایسی marketplace ہے کہ جس پہ آپ individual account open کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس noon کے لیے company documents کی ضرورت carifor company documents trade link company documents let's tango over shopee jazz first cry mom's world ان سب پہ اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا store open کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو company registration کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہمارے پاس different different قسم کی prices ہے یہ e-commerce کا license بھی آپ کے پاس llc کا license ہوتا ہے اگر آپ mail land کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس different قسم کی variation آ رہی ہوتی ہیں free zone کے اندر پر different قسم کی variation آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم ان سے ہمارے e-com کے بزنس ور بلانگ نہیں کرتے that is the reason یہ ہمارے پاس basic understanding ہے company formation کے لئے اس سے متعلق کسی قسم کا question ہے تو comment section میں کریں کوئی specific چیز جو میں یہاں miss کر گیا ہوں definitely میں اس کا response کروں گا till next video